بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعا سے بلکل خریت سے ہوں تو آج میں حاضر ہوئی آپ کے پاس ایک نئی ریسپی کے ساتھ وائٹ ٹھیکن کڑھائی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ دہی اور تین سے چار عدد پیاز تھا جن کو میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا اور اس کا پانے مکار لیا تھا اور میں نے ھډیڈا اور ثابت دنیا ان کو کوسکا فرائق کر کے پیز اس کی پہتہ نہیں ویڈی ہوئی دنیا پاورڈا ہے گرفم اسالہ کھالی میرچ ایک ہے رویت پپیپر میں ہی اس میں 2 کھٹی میرچ کینے ہم prof کھتے ہیں اس لیے میں اس میں 2 میرچ بھی ساپی اس میں میں ملک پیک کی کریم یوز کروں گی لیسن او درگ کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون اور تھوڑا سا درگ گارنیش کرنے کے لیے یہ سارے مسالے جو ہیں یہ اب جائیں گے دہی میں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو پہلے سے ہی میں نے دھو کے رکھ لیا تھا یہ اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو ہم رکھ لیں گے اور ساتھ ہی لیں گے کڑھائی اور جلدی سے آن کرتے ہیں فلیم اور اس میں ایڈ کروں گی میں ون کپ آئل جی تو ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں اور ویڈیو چی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں جی تو جیسے ہی ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ایک کریں گے چکن تو چکن میں کو میں نے ہلکا سا نمک لگا کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اور یہ تھوڑے سے ثابت مسالے ہیں جس میں دارچینی ہے اور ایک تیز بات اور ایک دو الائچی ہے گرین والی ہری والی چھوٹی الائچی جس کو کہتے ہیں اور ترین سے چاد لانے کالی میچ کے ہے تو جیسے ہی ہلکے سے فرائی ہو جائیں ساتھ ہم اس میں ایک کر دیں گے چکن اور اس کو ہم کلر چینج کرنے تک ہی پکائیں گے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں دو 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 کچھ پیسٹ دیکھے پیسٹ دو دو چیز دید اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز جو کہ میں نے پہلے سے ہی اس کو گرائنڈ کر کے رکھا تھا تو اس میں سے ہلکا سا پانی آپ نکال دینے تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتے ہیں اور اس میں مٹھاس بھی آجے گی تو اس میں ہلکا سا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا تھا پیاز کا اور اس ٹویچ پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ کچھے پیاز کی جو ہے سمیل وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی ہلکا سا پھرائی ہو جائے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو ساتھ ہی اس میں میں مسالہ جو گھر میں بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے دھلیاں اور زیرہ جو میں نے فرائی کر کے اس کو پیس لیا تھا ہلکا سا دردرا کر کے میں نے اس کو رکھا تھا بہت زیادہ پیساوہ نہیں ہے تو یہ ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ابھی ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں تھوڑی مسالے وغیر ایڈ کروں گے اس کے بعد میں ایڈ کروں گے اس میں اس ٹیج پہ ہم اس لئے اس کو ایڈ کریں گے تاکہ یہ پیاز کے کچھے پن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ہیک نہ آئے اس میں سے چکن میں سے بھی اور دو تین منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دہی جس میں سارے مسالے جو ہیں میں نے ڈال کے رکھے تھے تین سے چار چمٹ جو ہے پانی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ چکن گھل جائے اور مسالے بھی اس میں اچھا طریقے سے جذب ہو جائے جیتے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا پانی بھی گرائے ہو چکا ہے اور چکن کا کلر بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم کریم ون کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھا تکیس اس کو بھی پھیٹ کے رکھ لیا تھا میں نے تو اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ون کپ کریم اور اس کو اب ہم تھوڑا سا میڈیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں لیمن جوس اور دو سے تین منٹ اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے جی تو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لے کہ تو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہ اچھے طریقے سے یہ رکھیں بھون لیا ہے میں نے چکن کو آئل اس کے اوپر آ چکا ہے اور کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا یمی لگ رہا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا گھرنیش کریں گے جس کے لئے میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں ڈالا ہے اور تھوڑی سی درک بھریک بھریک لمبی لمبی کارٹ کے میں نے رکھی تھی اس کو تھوڑی سی اس میں ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہری میرچ ضرور ٹرائی کیجئے اور کمیٹ کر کے مجھے ضرور پتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی یا آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے شکریہ اللہ حافظ